السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین ایک بڑی دکھ بھری خبر اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے کہ موٹیویشنل سپیکر منور زمہ کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اور وجہ جان کر کہ آپ حیران ہو جائیں گے حالانکہ منور زمہ صاحب جو ہے سوشل میڈیا پر ان کو ہر کوئی انسان جانتا ہے کتنی ان کی پاور فل اور کتنی دل کو چھو جانے والی ان کی باتیں ہوتی ہیں ان کی تقریر ہوتی ہیں جب وہ سپیچ دیتے ہیں تو کتنی بڑا سخت دل کیوں نہ ہو تمام کے تمام سٹوڈنٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں ان کی تقریر سن کر کے ان کی سپیچ سن کر کے ہر انسان کا دل بھراتا ہے اور ان کی باتیں دل پر اثر کرتی ہے اور ان کا جو ٹارگیٹ ہے زیادہ تر وہ پڑھائی کے اوپر اور سکشہ کے اوپر ان کا زیادہ توجہ ہوتی ہے خوب اس وقت میں وہ پڑھائی کے اوپر لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم علموں کو سٹوڈنٹ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم و تربیت بھی بتلاتے ہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہوتی ہے کس طریقے سے معباب کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے یہاں پر ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے تو بڑی اچھی ان کی سپیچ ہوا کرتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ علماء بھی ان کو اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں اور ان کے بیانات باقاعدہ کرائے جاتے ہیں لیکن پولیس نے ان کو گریفتار کیا ہے اور منور زما صاحب کسی تنہا گریفتار نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ تین افراد اور جن پر مدھبی جذبات کو مجروح کرنے کا الزام ہے کہ یہ جو مدھبی جذبات ہیں اس کو مجروح کرتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی جو تقاریر ہوتی ہے ان کی جو سپیچ ہوتی ہے وہ کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی زیادہ تقریریں اپنے اسلام کے اعتبار سے اسلام کی روشنی کے اندر وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مکمل حفاظت فرمائے اور ہر طرح سے نظرِ بس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر علم کے اندر برکت عطا فرمائے